کمد مشرا ان کا نام ہے اور یہ اسی پرمپرہ کو راشتری ناٹی ودیالے کی آگے بڑھا رہے ہیں جس کو انیک نامچین ابھی نتاؤں نے آگے بڑھایا ہے نصیر الدین شاہ جو خود کمد جی کے بڑے فیوریٹ ہیں یا پھر سورگی عرفان خان نواز الدین یہ تمام وہ ابھی نتا ہیں کمد بھی اسی پرمپرہ کے ایک بہت ہی بہت ہی مضبوط ابھی نتا ہے تو چلیے سیدھے رکھ کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہمارے آپ کے اپنے مدیو پردیش کے ہیں وند انچل سے کمد جی آتے ہیں کمد جی بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا بانسل نیو سور اوہ دو دنوار ابھی آپ اپنے کشیتر کے بھرمڑک سے لوٹے بھی ہیں کوشش تو ہم وہی کر رہے تھے کہ آپ سے ریوہ تو آپ کا کہاں گاؤں ہے ریوہ میں چاگھاٹ کے پاس ہے چاگھاٹ کے پاس اماؤں ہے چاگھاٹ سے چار کلومیٹر اندر چار کلومیٹر اندر تو ابھی وہاں پر کون کون ہے گاؤں وہاں میرے چاچا ہیں چھوٹے والے چاچا ہیں وہاں ان کا پریوار ہے ہمارا پورا پریوار ہے ایک ساتھ ہم سب رہتے ہیں مدر فادر آپ کے وہ بھی گاؤں میں ہیں مدر فادر گزر گئے ہیں ہماری سسٹر ہیں جو ریوہ میں رہتی ہیں اور ہمارا بھر مطلب جڑے ہماری وہی ہیں گاؤں میں ہیں تو جب بھی موقع ملتا ہے ہم گاؤں جاتے ہیں جتنا سمیں ہو سکتا وہاں بیتانے کی کوشش کرتے ہیں جی کبھر جی اکثر میں یاد کرتا ہوں ایک بڑے پرکھیات کبھی ہیں ان کی پنگتیاں ہیں اور وہ گاؤں اور شہر کا انتر ویروت جو کئی بار دربھاگے سے لوگوں کے من میں جو گاؤں سے شہروں کی طرف جاتے ہیں ان کے من میں ڈیولپ ہو جاتا ہے جس کو سنیما نے بھی بہت مجبوطی سے پکڑا ہے کبھیتا کی پنگتیاں کچھ اس طرح تھیں کہ میری ٹائی اب گاؤں کی نیم کی خوٹی میں ٹنگنے سے ٹکراتی ہے یعنی یہ کہیں انتر ویروت ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ شاید انتر ویروت ٹوٹ رہا ہے کیونکہ گاؤں شہر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جو ہمارے شہر ہیں وہ اتنے بھیانک ہوتے جا رہے ہیں کہ گاؤں ہمیں یاد آتا ہے آپ نے اپنے گاؤں کو کبھی بھی بھولے نہیں آپ مجھے یاد ہے آپ ہمیشہ اپنے سنگھرش کے دنوں سے لے کر آج سفلتا کے دنوں تک آپ نے اپنے گاؤں سے رشتہ نہیں تو تھوڑا اس کے مہت اوپر جرا سا ہمیں اور تھوڑا سا کی کیا گاؤں اپنی مٹی کیا سکھ دیتی ہے دیکھیں کیا ہے کی ایک ہوتا ہے آپ کے ساتھ جو جڑکا جو رشتہ ہوتا ہے سمبند ہوتا ہے وہ تو بنا ہی رہتا ہے وہ ایک نیچرل پرکریہ ہے گروہ کرنے کی پرکریہ میں آپ پلان کرتے ہیں بہت لوگ پلان کرتے ہیں نئی اپورچنیٹیز کے لئے تو ہمارے پیتا جی نے کیا فوج میں گئے باقی لوگ بھی کرتے رہے چاچاؤں نے کیا اور جس طرح کا پریورتن ہو رہا ہے وہ پریورتن سے کوئی بھی جگہ اچھوٹی نہیں ہے ہمارا گاؤں بھی اچھوٹا نہیں ہے اگر میں اپنے بچپن کے بچپن کی جو امیجے گاؤں کی اگر اس کی بات کروں تو میرا گاؤں وہ تو نہیں ہی ہے جو میرے بچپن کا تھا جس گھر میں میں پیدا ہوا تھا کچھے گھر میں پیدا ہوا تھا اس کا اپنا آنگن تھا دادی کی کوٹری تھی کوئن تھا جہاں سے میری ماں پانی بھرتی تھی اور گھر لاتی تھی اور وہ جو کوئن کی دوری تھی وہ اتنی لمبی تھی کہ مجھے لگتا تھا کتی نہیں دور جاتی ہے میری ماں اب جب جاتا ہوں تو وہ پورا بھوگول بدل چکا ہے سارے گھر پکتے ہو چکے ہیں جو کی ضرورت بھی ہے لیکن ایکنومک انڈیپینڈنس کے ساتھ جو ایک دوسرے پر جو دیر بھرتا جو ختم ہوتی جاتی ہے اور ایک طرح کا جیسے شہروں میں ہم لوگ ایک آکھیپن میں آتے ہیں وہی بہت حد تک گاؤں میں بھی ہو گیا ہے جب پہلے ہم چھٹی جاتے تھے گاؤں جاتے تھے تو پورا گاؤں آ جاتا تھا ملنے کے لیے آنگر میں پوری پورے گاؤں کی عورتیں بیٹھتی تھی رشتے دار بیٹھتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ وہ سیلیبریشن ہے ہمارے گاؤں جانے کا اب آپ گاؤں جاتے ہیں تو کوئی نہیں آتا ہے آپ بھی جا کر ایک دو لوگوں سے مل لیتے ہیں بہت فرق پڑا ہے بہت ہر آدمی کے اب بیسے پہلے بچپن میں چھپر بھی اگر چھانہ ہوتا تھا تو پورے گاؤں کی مدد آگ کے لیے ضرور پڑھتی تھی تو وہ وہ فرق پڑا ہے لیکن وہ اس کو آپ الگ الگ طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگوں کو لگ سکتا ہے یہ جو پریورتن ہے یہ گھڑ بڑ ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے یہ ضروری ہے میرے لیے یہ سارے پریورتن سے الگ چیز ہے وہ مٹی جس سے میں کنیکٹڈ رہا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے کنیکٹڈ رہنا ہے میرے بیٹے کو میں لے جاتا ہوں اور وہ جاتا ہے بڑے شوق سے جاتا ہے میرا پریوار جاتا ہے میری وائیو جاتی ہے لیکن میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتا میرے بچے کو کہ وہ وہ رشتہ جو میرا ہے میرے گام کے ساتھ وہ رشتہ ان کا ہوگا ہے ان کا وہ رشتہ شہر کے ساتھ ہے لیکن وہ بھی کوشش کر رہے ہیں بہت لمبی بات ہوگی بہت لمبی بات ہو جاتی ہے بات صحیح کا آپ نے لیکن آپ نے کچھ بہت مہتپورن بات ہو ہماری جو انتر نربھرتا ہے ایک دوسرے کے پرتی ہمیں ہمارے سماج شاستریوں کو اور سماج کے ورشت لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ پہلے آپ کو بھی یاد ہوگا کونج جی اور مجھے بھی بچپن میں یاد ہے کہ کئی بار میں نے بھی ایک کٹوری چینی بھی پڑوسی سے مانگی ہے کیونکہ کئی بار وہ ستھتیاں بنتی تھی کہ کنٹرول کا زمانہ ہوتا تھا اور شکر بھی آپ کو پی ڈی ایس کی دکان سے لائن میں لگ کر لینی پڑتی تھی تو یہ ستھتیاں تھی اور وہ انتر نربھرتا سمبندھوں کو بہت وکسٹ کرتی ہے لیکن دربھاگے سے ہماری آتمن نربھرتا نے ہمیں سوارتھی بھی بنایا ہے اور سمبندھوں پر کینچی بھی خوب چلائی ہے آپ نے بہت بکو بھی اس بات کو رکھانکت کیا اور گاؤں شہر کسوے کوئی بھی اچھو تانیے سے ایک بڑی ان دنوں چرچہ ہے سینیما جگت میں بھارتی سینیما جگت کی میں بات کروں گا کمو جی کہ دکشن بھارت کی جو پاپلر فلمیں ہیں چاہے پوشپا کی بات کر لیں کی جی ایف کی بات کر لیں چونکہ بھاشا کے تٹبندھ اب ٹوٹ رہے ہیں بھاشا کا بیریئر ٹوٹ رہا ہے اور یہ بہت اچھا بھی ہے اور چنوٹی بھی ہے لیکن ایک کچھ لوگوں نے سمیقشکوں نے اس کو اس طرح دیکھا کہ دکشن کا سینیما جگت زیادہ ویوستت ہے ارگنائزڈ ہے سٹار کاسٹنگ سسٹم وہاں نہیں ہے اور وہ درشک کی نبض کو پکڑ کر چلتا ہے اور اسی طرح کی فلمیں ہم نے لگاتار دیکھی بھی ہیں ایک کے بعد ایک درشیم کی میں بات کر لوں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا میں اس کو کوئی پرتیس پردھا کے طور پر نہیں دیکھتا کیونکہ سینیما دونوں طرف ایک ہی ہے محنت دونوں طرف ایک ہی ہے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ممبئی میں ایکزیبشنس ٹیٹیٹیوٹ زیادہ ہوگا دکشن میں شاید وہ کافی کم ہے جی نہیں دیکھیں کیا ہے کہ پہلی بات تو بھارتی سینیما ہے ہے نا دکشن ہم اپنی سویدھا کے لئے کہتے ہیں اور بہت ہی انیائے پون ہے کیونکہ دکشن کا سینیما نہیں ہے کوئی دکشن کا سینیما نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہے نا تمیل ہے تیلگو ہے ملیالم ہے کنڑ ہے اگر ہم اسپر جائیں بنگولی سینیما ہے مراتی سینیما ہے یہ یہ ہم لوگوں نے اس کو جنرلائز کر کے اپنی سویدھا کے لئے ہم نے کہہ دیا ہے ہم نے ہندی کو ایک طرف کر دیا ہے اور باقی سارے سینیما کو ہم نے ایک دکشن بھارتی سینیما ہر ہر جو سینیما نکلتا ہے اپنی جیوگریفی سے نکلتا ہے اپنے بھوگول سے نکلتا اپنی بھاشا سے نکلتا ہے ہم اور یہ گرف کرنے والی بات ہے کہ کوئی بھی سینیما اگر باؤنڈریز پروس کر رہا ہے اپنے بھاشا کے پار جا رہا ہے ہم تو یہ عربت چیز ہے جی اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے سانیہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے اب کیا ہو گیا اچھو کمیونکیشن اتنا سٹرونگ ہو گیا ہے میڈیم ہو گیا ہے او ٹی ٹی پلائٹ فارم آ گئے ہیں تو جب یہ دو سال دھائی سال جو کرونا کے بیتے اس میں لوگوں نے لوگوں کو بہت ایکسپوزیر ملا اس طرح کی سینیما سے تو اس نے کیا ہو گیا ہے کہ ایک طرح کا جس کو کہہ دنے ہیں کہ آپ 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 ہر طرح کا سینیما دیکھنے کے آدھی ہو گئے ہیں اور وہ وہ دور ہے سب وہ اچھا سینیما بنا رہے ہیں بڑا سینیما بنا رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں دھانا آنا چاہیے لوگوں کو سینیما دیکھنے ہی جانا چاہیے درباہ کیسے پیچھل ایک کچھ سال ہندی سینیما کے لئے بہت اچھے نہیں رہے کچھ تو ہماری بھی غلطی تھی کہ ہم لوگوں نے اس طرح کا سینیما شاید نہیں بنایا اسکرپٹس کمزور تھیں لیکن یہ ہمیشہ رہا ہے مطلب جب سے میں یہاں کام کر رہا ہوں ہمیشہ وہ دور رہے ہیں جہاں پہ دو سال ایسے ہوئے ایک سال ایسے ہوئے جہاں فلمیں نہیں چلیں لیکن پھر لوگ پھر لوگ اس کے بارے میں پروڈیوسرز رائٹرز ڈریکٹرز اسے بارے میں اپنے اس طرح پہ کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیونکہ جنتاگر نہیں آئی تو اس کے کچھ کارن ہوگی ہے وہ چل رہا ہے اور ظاہر ہے وہ وہ دور دوبارہ آئے گا کچھ فلمیں چل نہیں جسے درشم چلی ہے پتھان چلی ہے بہت ساری ابھی جو نہیں آئی ہے لیکشمن کے اکر صاحب کی فلم وہ بھی ٹھیکٹھا کر رہی ہے سو مجھے لگتا ہے کہ درشک آپ کو یہ حساس دلاتا ہے کہ اچھی کہانی کی ضرورت ہے اور اچھی کہانی اگر ہوگی تو وہ کوئی بھی بہاشا ہو وہ چلے گی پتھان نے یہ بتایا ہے کہ یہ سب پرسپشنز ہیں جو غلط فہمی میں بن جاتے ہیں اور کئی بار سویدھا نسار و اسلیشن کی بھی پرمپرا جو ہوتی ہے ایک لوگتنطر میں اس کی بھی بہت مجبوطی سے جگہ ہے تو اس سے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن بھارتی یہ سینیما تیجی سے اپنا ستھان بنا رہا ہے ویشوک سینیما کے برابر کھڑے ہونے کی طرف کومن جی ایک اور جو گمبیر بات ہے جو سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے جو کلا دھرمی سنستھان ہیں آپ بھارت بھون سے بھی جڑے رہے راشتی ناٹی ویڈیالے سے بھی آپ کا جڑاؤ رہا ہے مجھے امرتہ پریتم کی ایک بات سمرن ہوتی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کا جو آشے تھا وہ یہ تھا کہ کلا ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے آنگن میں ہی نکھرتی اور پنپتی رہی ہے چاہے وہ اکرما دیتے ہوں یا تتکالین جو راجہ مہاراجہ رہے ہوں یا اسٹیبلشمنٹ یعنی سرکاریں رہی ہوں پونے فلم سنستان جو بھی رہا اس کا اسطر بھی کافی پیچھے گیا ہے ابراہیم الکا جی جیسے لوگ جب رہے تو راشتی ناٹی ویڈیالے اور اس کے بعد بھی ایک آہمستان رہا آج ہم دیکھتے ہیں کہ میں پورے بھارت کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جو سانسکرتک پریویش میں جس طرح کے کلا دھرمی سنستان ہے وہ مہاراشت یا پشم بنگال کو چھوڑ دیں یا دکھن میں کچھ چھوڑ دیں کیرل کو چھوڑ دیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی کرانتی کی ضرورت ہے اور اس طرف سرکاروں کو بھی دھیان دینا چاہیے اور جو بڑے انڈسٹریل ہاؤسز ہیں کارپوریٹ ہاؤسز ہیں ان کی بھی توجہ ہونی چاہیے دیکھیں یہ بہت ہی بہت ہی کامپلیکس رشہ ہے جس پہ بہت لمدی چرچہ ہونی چاہیے یہ بحث کا مدہ ہے بہت چھوٹے میں اگر میں کہنا چاہوں تو دیکھیں جیسا آپ نے کہا کہ کلا جس کو کہتے ہیں پرانے سمہ میں راجہ مہاراجاؤں کے سندکشن میں رہتی تھی لیکن کلا کا سندکشن میں نہیں رہتا تھا آپ کلا کے لیے کیونکہ وہ سماج کی ضرورت ہے کسی بھی طرح کا انٹرٹینمنٹ کسی بھی طرح کی کلا چاہے وہ پینٹنگ ہو چاہے لٹریچر ہو چاہے تھیٹر ہو چاہے سینیما ہو وہ ہمیں ایک طرح کی آزادی دیتا ہے کہ ہم اپنی بات اپنے طریقے سے کہہ سکیں اور جو اچھا جو جس کے سرکار ہوتی ہے جو اوپن سرکار ہوتی ہے ہمیشہ اس کو سندکشن دیتی ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کے بعد فائنلی کیا ہوتا ہے وہ ہونے کے بعد وہی کلاکار جو سماج میں گڑ بڑ ہو رہی ہے اسی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو یہ اصل میں بہت انٹریسٹنگ ڈیویٹ ہے اس پہ کبھی لمبی چرچہ ہوگی تو ہوگی مجھے لگتا ہے کہ پہلی بات تو سرکار کو جو بجٹ سے وہ بڑھانے چاہیے ایسی انسٹیٹیوشنز کے کرونا کال میں ہم کو احساس ہو گیا کہ انٹرٹینمنٹ کتنا ضروری ہے سماج کے لیے ہم کو ایک سودھنگ فیل دیتا ہے ہمارے سارے سٹریسز کو کم کرتا ہے وہ ایڈکیشن کے ساتھ وہ حصہ ہے جی میں بہت سپشت روپ سے اس بات کا جواب نہیں دے پا رہا ہوں اس لئے کیونکہ بہت لمبا بہت لمبی چرچہ میں سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں لیکن میں جس بھاونہ کو آپ کی میں سمجھ پایا ہوں اور اس کے پہلے بھی کلاکشیتر کے جن سوو وکھیات لوگوں سے میری بات ہوئی ہے سب کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ایک بہت مضبوط پہل کی ضرورت ہے اور ظاہر طور پر جن کے پاس بجٹ کی شکتی ہے جن کے پاس دھن کی شکتی ہے جن کے پاس ان کلاوں کو سنرکشن دینے کی شکتی ہے یہ مکھے روپ سے کام ان کا ہے کیونکہ کلا دھرمی ویکتتو نکھریں گے تو بھارت نکھرے گا اور ہم تیجی سے آگے بڑھیں گے یہ بہت پون بات ہے ایک چیز اس میں ایک چیز جوڑنا چاہوں گا کہ یہ ہم سٹرکچر کی بات کریں لیکن جو کلاکار ہوتا ہے وہ اپنی بات کہنے کے اپنے طریقے خوش لیتا ہے کہانی کہنا بہت قرآنی پرمپرا ہے مطلب جب سے مانو جاتی ہے تب سے کہانی کہنی کی پر تھا اور لوگوں نے اس میں بجٹ کبھی آڑے نہیں آیا ہے تو لوگ جب بھی لوگوں کو اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہوگا وہ اپنا راستہ خوش لیں گے خوش ہی لیتے ہیں بلکہ لارجر اس میں کہہ رہے ہیں اسٹرکچرل اس میں کہہ رہے ہیں کہ بجٹ ہونا چاہتے ہیں دو پرشنوں کے ساتھ میں باتشیت کو بیرام دوں گا ایک بڑا اہم پرشن یہ ہے کہ میں ادھر دیکھ رہا ہوں کمور جی بیٹے قریب قریب ایک دشک سے کہ چھوٹے قضبوں کے آپ کو بتاؤں کہ جو ابھی اکھل بھارتی سیوہ کا ریزلٹ آیا اس میں آئی ایس اور آئی پی ایس حانسل کرنے والے سات آٹھ ایسے لڑکے لڑکیاں ہیں جو بیتول سے ہیں کوئی ویدیشاہ سے ہے کوئی گوالیر کے بھنڈ سے ہے کوئی ریوہ سے ہے تو اور اسی طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ سینیما کی بھی میں بات کروں تو سینیما میں بھی بہت تیجی سے چھوٹے قضبوں سے نکلنے والے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک امرجنگ انڈیا کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ نمنا مدھیم ورگ اور مدھیم ورگ مہتوپورن جگہوں پر آنے کے لیے بلکل اپنی پران شکتی لگائے ہوئے ہیں وند بھی ہمارا ایک ایسا کشتر ہے جہاں سے سینیما ساہت سنگیت راج نیتی اور کھیل بھی ایشور پانڈے جیسے کھلاڑی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کا ملیانکن بھوشش کرے گا اور جس طرح سے میں سن رہا ہوں کہ ریوہ میں کرکٹ کی اکیڈمی آگے بڑھ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں بھارتی ٹیم اور آئی پیل میں بھی ہمیں وند کے پلیئرز دیکھیں گے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اسپیشلی وند کے پریپریکش میں دیکھیں کیا ہے کہ ہمیشہ سے اگر آپ سینیما کی میں صرف بات کریں تو جب بھی سینیما کو آپ دیکھیں گے تو جتنے بھی آج کے اسٹیبلش کلاکار ہیں جو ایک پہلی جو پیڑھی جس کو آگ دھرمین بر جی کو کہیں دھرمین صاحب جیتے ہیں صاحب جیتنے لوگ ہیں وہ سارے لوگ اپنے اپنے ریجن سے اٹھ کر چھوٹے قضبوں سے اٹھ کر آکھ وہ ابھی بھی چل رہا جتنا ایکسپوزر ملے گا اتنا ہی بڑھے گا تو دربا گی سے جو ایکسپوزر ہے وہ بہت دیر میں ملا ہے ہمارے یہاں جو ریل پٹری آنی اور ہمارے اس میں دیکھا ہے کہ ہماری بیسک ضرورتیں پوری ہو جائیں اب لوگ اس کو ضرورت دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہماری ضرورت ہے آٹھ ہماری ضرورت سپورٹ ہماری ضرورت ہے ہم نوکری بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہم نے کھیل بھی کھیل بھی کھیل کریئر بناتا ہے کھیل ہماری ضرورت ہے تو وہ ہم کو پتہ چل رہا ہے ہم سب جانتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ سال میں دیکھے گا کہ راشتری اس طرح پہ ہمارے کتنے کرکیٹر ہیں سپورٹس من ہیں ایکٹر ہیں سنگر ہیں سنگر تو ہماری بندک شیطر کے بہت نام کمار رہی ہیں ایکٹر کر رہے ہیں سو بہت خوبصور بلکل صحیح کا آپ نے اور میں بھی یہ پڑھ کے بہت پریریت ہوتا ہوں کہ ہاردیک پندیا اور ان کے بھائی مہگی کھا کرکیٹ کی پریکٹس کرتے تھے اپنے earlier days میں اور یہ بتاتا ہے کہ کوئی روک نہیں سکتا اگر آپ کے بھی تراغ ہوتی ہے آپ کے آنے والے پروژیکٹ کیا کیا ہیں چاہے میں OTT پلیٹ فارم کی بات کروں یا سینیما کی بات کروں اور کیا دکشن میں بھی مجھے لگتا آپ نے کام تو کیا ہوگا یا پھر ابھی پلان کر رہے ہوں گے تو تھوڑا سا آپ نے آنے والے پروژیکٹ کے بارے بتائیے آنے والے پروژیکٹ میری سے چھونے والا کوئی آفر کوئی رول کوئی کشیتر کوئی ایسی چیز میں نے ایک فلم ابھی کیا ہے وہ نظرانداز ایک فلم کی تھی جو نیٹ میں بہت مجھے محنت کرنی پڑے گی مطلب میں ایسا نہیں کر سکتا یوں ایکٹنگ کروں اور دبنگ کوئی اور کرے لیکن جب بھی کوئی اچھا موقع آئے گا کچھ ایک بات چیت ہوئی ہے لیکن جب بھی اچھا موقع آئے گا سا و تھی میں ایک مراتھی فلم کی تھی می بسند راؤ وہ کمال کی فلم بنی ہے اور اس کو آوارڈ بھی ملا ہے جی ہاں تو اس میں میں نے ایک بھومی کا کی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہندی کے علاوہ بنگلہ سینیما ہو کوئی بھی سینیما اس میں موقع ملے بلکل کنکلوڈ کر رہا ہوں اس دیکھیں گے آگے جا کے آج سے دس سال بعد پندرہ سال بعد یا ایک ڈریکٹر کے طور پہ دیکھیں گے یا کچھ اور ہرائزن ہیں جو آپ ٹیپ کریں گے آگے جا کے کچھ ایسا پلان ہے دماغ میں میرے پاس ایسا کچھ پلان نہیں ہے لیکن میرا جو میں بلایا جائے گا میں آؤں گا اور موجود رہوں گا مطلب ہمارے جیسے ریوہ میں ہی ہمارے اپنا ایک گروپ ہے میں ان کے ساتھ جڑا ہوں تو اور اس طرح سے کسی بھی طرح سے میں اصل میں بہت آسان ہوتا ہے کہ میں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب تک میں خود اس میں اکٹیو ہو کر بہت 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 ہو جاتا ہے لیکن ہاں لیکن کسی بھی طرح کا ہو گا تو اس میں شامل ہم بھی آپ کو جلدی کارکرم کے لیے میں سادار آپ کو آمنترت کروں گا ہم مدی پردیش کی جو پرتبھائیں ہیں بھارتی سنیما جگت میں ان پر کنڈر ایک ومرش کا کارکرم ہم کریں گے تو آپ یہاں سے میرا آمنترن سویکار کریں ہی آپ کی سویدھا نصار اور اس میں آپ کے مطر اور آپ کے ساتھی جو مدی پردیش تی ہیں ان کو بھی ہم نے آمنتر کیا ہم چاہیں گے کہ یہاں آپ کا سمان بھی ہو اور آپ سے بھارتی سنیما جگت کی وششتت تاؤں کے ساتھ آگے بڑھنے کے مسئلے پر چرچہ بھی ہو اور کچھ ساماج مسئلوں پر بھی چرچہ ہو کمو جی بہت اچھا لگا آپ کا عبینہ ہم سب کے من کو چھوٹا ہے آپ میرے بھی پسندیدہ عبینے تاؤں میں سے ایک ہیں جو ایکٹنگ کی اسی سرل اور سموث پدوطی کو رکھانکت کرتے ہیں پتا ہی نہیں چلتا کی کب آپ کردار میں ہیں اور کب آپ کمد مشرہ ہو جاتے ہیں تو بہت آنند ہے اور آپ آگے بڑھتے رہیں اسی طرح بہت بہت دھنیواد جایا میں آپ کی طرف آ رہا بہت 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 بہت